موسیقی 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 مجھے آنسان میں بیٹھنے کا باتتوں ہندر سے گھومت لیکن نا جے جے ماں درم ماں درم ماں درم ماں درم آنسان مجھے آنسان موسیقی 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 جیلی کری محلا پرواری موسیقی موسیقی میندل پرواری شری سری راہی زیکشن جی کے بودھا گاہ وہاں یہاں پہنچ پہنچے ہیں اور یہاں سیگر وہاں آپ کے پاس میں ملت پر آپ سے بات کریں گے سوامی دی کا ایک بھاک راہشت دھرم سے بڑا کوئی دھر نہیں راہشت دیو سے بڑا کوئی دیو نہیں راہشت سربوپلی ہے ہر سمیں ہر ساس میں ہر سوچ میں راہشت دھر چندہ اور یہی ان کی چندہ سے اپلکشہ ہے کہ وہ ہر سمیں راہشت کے بیسے میں سوچیں راہشت کے بیسے میں ہم کیام کریں انہیں پیلی پہوالی سری سنجھے اگروای جی سے ہمارا نروض کہ وہ دیکھ سے دیکھو ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھن دے بھن دے بھلاسک کے بھلاسک کے اس پاون دھتی پر جو پورے دیش میں بھارت کیا تھا اور آج بھارت کیا ہو گیا ہے اور یہی ہم اسی بھارت کا نروضہ آپ سب کے ماتل سے کیسے ہو اور آپ کے اندر کے سواہیوان کو جگانے کے لیے نہ گھر کا چین نہ راہ کا چین صرف انمرت چلتے رہنا جن کی نیتی میں ایسے ہمارے پرام مجھے دیکھتا آمنے راجیو بھائی جی یہاں پر اپسٹک ہو جکے ہیں اور یہ سنکھیا اموراً باہر میں بیٹھ کر کے راجیو بھائی کو سننا چاہے لئیے تو میں آپ کے بیچ میں اور راجیو بھائی کے بیچ میں کوئی بیوہ دھام نہ بنتا ہوگا بڑے ہی ساتھ اور سموان کے ساتھ میں آمندر کرتا ہوں پرام ساتھ راجیو بھائی جی کو ہو آج کی سبھا میں اپسٹک بلاسپور نگر کے سبھی سمبھانے میں ناغرک بندو منچ پراسین آج کی سبھا میں سبھی میں آپ سب کا بہت آبھار کرتا ہوں کہ آپ یہاں اپسٹک ہیں اور مجھے آپ سے سب بات کرنے کا سمیں گہا ہے سب سے پہلے بھارت شواب ایمان اور پتنگلی یوک سبی کی سبھی پلادکاریوں کا آدھاری ہوں جنہوں نے آج یہ بیوہستہ کی اور مجھے آپ کے سامنے بات کرنے کا موکہ بلا میں اہمان کے مشہر میں بات کرنے آیا ہوں اور آپ سے میری بلندر کا اپنا ہے کہ جن کے پاس بھی موبائل فون ہے وہ اس کو لاتے سائلنٹ موڈ میں رکھیں یا پن کریں آپ آج جنبانی دو ہزار نو کو آپ دینے دینے یہ آمدولن بھارت کے چھے سو دنوں میں پہنچ گیا اس آمدولن میں لگ بگ دو لاکھ پچاس ہزار یوک سکشک اپنی سوائیں دے رہے سمپون سمرپا بھاو سے اور مصور بھاو سے اس آمدولن کو آگے پڑھا رہے ہیں اب یہ دو برشوں میں قریب گیارے لاکھ یوک سکشک اور اس میں آنے والے اور دو برشوں کے بعد پچاس ہزار یوک سکشک ہمارے پاس ہوں گے تب ہم بھارت کے گاؤں گاؤں تک اس آمدولن کو پہنچائیں گے آپ کے مند میں پرشن آئے گا کہ اس آمدولن کا اودیش کیا ہے اس بھارت سوابیمان کے آمدولن کے دو برمکھردیش ہیں پہلا اودیش ہے بھارت کے ہمارے بھارت میں ہر ایک ناغریب کو نیروگی اور سوست بنانے کے لیے ہمارا جو ابھیان ہے یوک پرانایام اور آئیورویت کی مدد سے اس ابھیان کے تحت ہر دن ہم ایک لاکھ یوک ککشائیں لگاتے ہیں اور ایک لاکھ یوک ککشاؤں کے مادھیم سے ہر دن لاکھوں بھارت واسیوں کو ہم پرانایام سکھاتے ہیں پران پوجینیے سوامی رامدیم جی آسٹھا چینل کے مادھیم سے ہر دن صبح پانچ سے ساڑھ ساڑھ پجے تک اور کرونوں بھارت واسیوں کو پرانایام سکھاتے ہیں آسٹھا چینل بھارت میں تو آتا ہی ہے دنیا کے قریب ایک سو یوک سکھاتے ہیں آئیورویت کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ کاری ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ اس کاری کی بھارت کو بہت ضرورت ہے ہمارے دیش کو اس سمیں بہت ادھک ضرورت ہے یوں پرانایام اور آئیورویت کے بہت ادھک لوگ بیمار ہیں سارے بھارت دیش میں بیمار لوگوں کی سنکھیا کتنی ہے یہ بھارت سرکار کے آنکھڑوں سے آپ سمجھ سکیں گے اپنے بھارت میں قریب ایک سو بیس اس کا مقیق یہ ہوا کہ اسی پرکشت بھارت بیمار اس کا مقیق یہ ہوا کہ اگر ایک پریبار میں پانچ یکی مانے جائیں تو ہر ایک پریبار میں اور ستم چار لوگ بیمار ہیں ہمارے دیش میں لگ بھارت چوبیس خورو پریبار ہیں ہر پریبار میں اور ستم چار لوگ بیمار ہیں سب سے بڑی جو بیماری ہیں ہمارے دیش میں کورن کی کم ہمارے بھارت دیش میں سب سے بڑی بیماری ہے انیمیا لگ بھارت ہمارے دیش کی چاریس کرو ماتاری بہن ہے کس انیمیا بیماری کی شکا ہے اور تیس کرو بھائی ہمارے دیش میں پروش کس بیماری کی شکا ہے ستر کرو لوگ تو انیمیا نام کی بیماری سے ہی پروش کس بیماری ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے اس کے بعد سرکاری آنپڑی بتاتے ہیں کہ پانچ کرو ستر لاکھ لوگوں کو بھارت میں ڈائیوچیس ہے اور یہ اتنی خطرناک پریجیسے پہلے کہیں ہے ڈائیوچیس کہ ہر دو منٹ میں ایک ویقتی کی موت ہو رہی ہے اس کے ایش کی ڈائیوچیس سے ہر دو منٹ میں ایک ویقتی مر جاتا ہے ڈائیوچیس کے قارن اور ہر ایک منٹ میں کوئی نظر ہی ایسے کامپیوٹیشن سو جاتے ہیں ڈائیوچیس کے کہ ویقتی کا جیون ہمیشہ کے لیے سراب ہوتا ہے یا تو پیٹنی فینڈ ہو سکتی ہیں یا تو لیور میں کوئی بڑھنی کو آنکھوں کی رو ہے اور سارے بھارت باسی ہیں جن کو آنکھوں میں مولوکوما ہے ریچنل ڈیٹیچمنٹ ہے مایوپیا ہے کلر بلائنڈ ایس ہے دے بلائنڈ ایس ہے نائف بلائنڈ ایس ہے اور خرور بھارت باسیوں کی آنکھوں پر چھت ساری بیمانی ہے اماں ہے اسکمہ ہے برمکیل اسکمہ ہے چیوڑر بلوسیس ہے اسی طرح سے سترے کروڑ بھارت باسی ہیں جن کو بھٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے ہم جس کو آرکھرائٹس کہہ سکتے ہیں گھٹیا سندھیوان یہ سترے کروڑ لوگوں کو ہے بیس کروڑ بھارت باسی ایسے ہیں جن کو یا تو ہائپر ٹینکشن ہے یا ہائپر ٹینکشن ہے یا تو ان کا بلد پرشور بڑھ گیا یا تو بہت کم ہے اور سترے کروڑ بھارت باسیوں کے بارے میں سرے ہیں جن کو ہر سمیں کچھ نہ بھد بھی باری ہے یا تو ان کو یہ سب سوشن کوشک تکتوں کی کمی کے چندے بچے یا تو شاریرک بکلانگ ہیں یا مانسک بکلانگ ہیں ہمارے بھارت میں لاکھوں بچے ہیں جن کو پروٹین بہت کم ہیں جن کو کاربو ہائیڈریٹس پورے نہیں مل پاتے جن کے شریف میں بیٹیمنز کی کمی ہیں شریف کی آبشکتہ کی پورتی کرنے والے رسائنگ تک تھوڑے نہیں ہیں اور یہ کارڈ ہے ہماری ماتاں میں کون کی کمی ہونے کا اپنے بھارت میں بڑی ضربہ کی استطی ہے کہ ایک سال میں دو کروڑ اڑتیس لاکھ بچوں پہ جنگ ہوتا ہے اس میں سے چھپن لاکھ بچے جنگ لے لے کے کچھ مہینوں میں اور کچھ ہیکارسال میں مر جاتے ہیں اسی سے نبی لاکھ بچے مانسکتہ ایک طرف سرکار بہت ساری سنہائے بڑھا رہی ہے چکر ساتھا تنتر بہت بڑھا ہو گیا میں آپ کو کچھ پرانے آکران آکروں کے حساب سے کروں تو آپ کو اندازہ طرح لگے گا جیسے ہم انیس سو چیابن میں اس دیش میں دوائیں بہت کم بناتی تھے ماری بھارت میں دوائیں بہت کم بنتی تھے دوائیں بنانے والی مشکل سے دس بارہ کمپنیاں ہوتی تھے آکھ بھارت میں دوائیں بنانے والی کمپنیوں کی سنسینٹوز ہے ہیکسٹ ہے پارک دیڈیس ہے جرمن برینڈیز ہے ایوی لیلی ہے رینگیکسی ہے کیاڈیلا ہے سکلا ہے ٹورنٹ ہے کہ آپ چورہ سی ہزار دوائیں بن رہے ہیں تو دواؤں کی کوئی کم ہی نہیں ہے اس دیش میں پھر بیمار میں بھیل پرشن اور ایک بات کہوں آپ سے جب اندیس سو اکیابن میں ہماری جنگ بنانا شروع ہوئی تھی تب پتہ چلا تھا کہ بھارت میں ہسپیٹلز بہت کم تھے اس سنے گنے چنے انگلیوں پر پندرہ دیس ہسپیٹل ہوا کرتے تھے پور دیش میں آج بھارت میں چھتیس ہزار ہسپیٹلز سرکاری سلائیڈ ہے اس گروپ کی میکسیموم میڈیسن ہمارے بچوں کو دی جاتی ہے اور جب ہم نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ نیمو سلائیڈ میڈیسن دنیا کے سو سے زیادہ دیشوں میں بیس سال پہلے بہن ہو چکی ہے امریکہ میں یہ میڈیسن بہن ہے کناڑا میں بہن ہے جرمنی میں بہن ہے فرانس میں بہن ہے سویڈن سوزلینڈ ڈین مارک نورو میں یہ دبا بند ہے برٹین میں یہ دبا بند ہے دنیا کے سب سے امیر جو اور وکسٹ دیش مانے جاتے ہیں وہاں تو سب جگہ بند ہے ہی اور دنیا میں جو کم امیر اور کم وکسٹ مانے جاتے ہیں وہاں بھی بند ہے کارٹ بہت سائیڈ ایفیکس ہیں اس دبا کے ہزاروں بچے دنیا میں اس لیمو سولائٹ دبا کو کھانے کے بعد اندھیر ہو گئے اس تحتی میں یہ دبا کھائیں گے تو آپ کو آنٹوں میں گھاؤ ہو جائے گا انٹسٹائن میں گھاؤ انسر جس کون کہتا ہے اور وہ جنبی آپ نے گھاؤ نہیں بھر پایا تو وہ کینسر میں بھی بدل سکتا ہے اس لیے دنیا میں کے ڈاکٹر سب کلو کنون کا پرسکرپشن بند کر چکے ہیں ایسے ہی دو میڈیسین ہیں میکسا فارم اور انٹرو بائیو فارم یہ دنیا میں میں بند ہو چکے ہیں پچیس تیس سال پہلے کئی دیشوں میں تو چالیس سال پہلے بند ہے لیکن بھارت میں تو دھڑنیے سے لکھ رہے ہیں اور دربادی سے ایسی بھارت میں تراسی ہزار چھے سو پچاس دبائیں لکھ رہے ہیں میں نے تو دو تیم کے ہی نام لیے کیونکہ سمیں کی بہت کمی ہے زیادہ دیر میں اس پہ بات نہیں کر پاؤں گا لیکن آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا بھوٹالا ہمارے دیش میں چکتسا کی چھتر میں چل رہا ہے کہ جو جہریلی دوائیں ہیں بیکار کی دوائیں ہیں جن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں کھلائے جائے آپ بولے گے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے بھرشٹا چکر ایسی ہے جو دوسرے دیشوں سے آئی ہیں منٹی نیشنل سے ویدیشی کمپنی اور وہ ایسی دوائیں بنا رہی ہیں جن کو وہ اپنی دیشوں میں نہیں بناتے ہیں میں آپ کو نام لے کے بات ہوں ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کا نام ہے پروکٹر ان گیرنگور یہ امریکہ سے آئی ہے اور یہ بھارت میں ایک ایسی دوائی بناتی ہے جس کو امریکہ میں وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ امریکہ کامرے کو بیڈ سے کئی سال پہلے بند ہو چکی ہے آرام سے مل جائے کوئی تکلیف نہیں جائے اور اگر آپ چھوٹی بھوٹی کوئی تکلیف آئی تو آپ کو پرائیم میریسٹر آفیس کو دلکھل گریڈ کر سیگنل دے سکتا ہے آپ کو پرائیم میریسٹر آفیس سے بھی جائے جہر بنانے کا لیتا ہے ملتا ہے میں یہ ایسی ہوا میں بات نہیں کرنا ہوں ایک امریکل کمپنی ہمارے ہاں آئی تھی یونین کاربائٹ اس کو ایک ایسا جہر بنانا تھا جو دنیا میں کہیں نہیں بناتا اس کو تیسٹی سائید اور دیسٹی سائید کے لیے استعمال کرنا اس کا نام ان کے دروں کے بجلی کے پر اگر آپ دیکھنا ہے اتنا باہر ہمارے ہی اس کی ایسیسٹر ہیں ڈاکٹر کے پرائیمیٹ میں ان کو لالش دیتے ہیں کہ وہ یہ میڈیسٹ کا پریس کی تو انکر وہ یہ تنا پیشتا ہے اس کا درو ہوتنا اس کا درو ہوتنا ڈاکٹر اس چک کرنا ہے یہ سب کرتے ہیں اب یہ جو میڈیکل پروفیشن ہے یہ سیوہ نہیں ہے یہ بزنس ہے اچھا جب بڑے بڑے ڈاکٹرز موم کہتے ہیں کہ آپ ہی تمہیں گھر گئے تو کہتے ہیں ہم کیا کریں چالیس لاکھ اوپر خرچ کر کے ہم نے اندی کیا پچاس لاکھ خرچ کر کے ہم نے امیس کیا کسی بین سے ہم نے کرجا لے رکھا ہے تو ہم کہاں سے نکھا لے گی اپنا کیسے ہاں یہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ تیاری کر رکھا کیسے کیسے نوٹنا کہاں کہاں سے نوٹنا اور پڑھائی بھی ان کو ایسے ہی کر رہی جائے سیوہ کے لئے کوئی جب کوئی پڑھائی کر کے نکلتا اس کو کہو بھئی گاؤں میں جا کے سیوہ دینے کوئی تیار نہیں جائے پھر یا ہماری کے ٹیکس کے پیسے سے ہم ان کو پڑھائی کراتے ہیں اور لوگوں کی سیوہ دینے کے لئے گاؤں جانے کو کوئی تیار چھتیس گڑھ میں ہی دیکھ لو کیا برا حال پڑھائی کر آگے کچھ کو تیار کرو تاکہ گاؤں میں لوگوں کی سیوہ ہو کیونکہ یہ پانچھے سال والے تو جانے کوئی تیار نہیں کیونکہ گاؤں میں کس کو لوٹیں گے ہاں اس لیے تو نہیں جاتے گا لوٹیں گے کس کو بھائی کون ملے گا وہاں لوٹنے کو غریب آدمی ہے کہاں دے گا پیسہ سمسیہ کا سمادھان کیا اس کے دو سمادھان ہیں پہلا سمادھان ہے کہ ہم سب لوگ جو بیماریوں پر خرچ کرنے کی حیثیت والے لوگ ہیں ہماری سنکھا دیش میں پیتیس کروڑ ہے پیتیس کروڑ بھارتواسیوں کو مانا جاتا ہے کہ وہ مدھیم ورگ کے ہیں اچھ مدھیم ورگ کے ہیں اور اچھ ورگ کے ہیں ہمارے جو پیسے خرچ کر کے ڈاکٹر میں آتے ہیں میں بھی اسی میں آتا ہوں تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ سب اس فالتو دباؤں کے دشچکر سے بچیں اگر بیماری سے بچنا ہے تو آپ یہ فالتو دباؤں کو نہ کھائیں کم سے کم وہ دباؤں بلکل نہ کھائیں جو دنیا پہ کوئی نہیں کھا رہا ہے اور کچھ دباؤں کے نام تو یاد کر رہے ہیں ایسپرین ڈسپرین ڈووالجین اینالجین پیراسیٹا مولست اپٹو میسین ٹیرامائسین برالگن بھوٹا جو اوکسیفن بھوٹا جو ان کو لوکنال ڈائی پروفن اپنیٹڈی ان دماؤں کو کوئی نہیں کھا رہا ہے آپ مت کھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمت ہے تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ ایک قدم اور آگے بڑھاؤ بے ایمان ڈاکٹر کو کبھی بھی مت جاؤ اس کے پاس مت جاؤ میرا کہنا ہے بیماری سے نہیں بے ایمان ڈاکٹر سے بچو اگر نقصان ہو رہی ہے وہ دبائیں مت کھاؤ ایک ایک دبا کے سو سو سائد ایفیکس ہیں وہ کبھی بھی مت کھاؤ اور ایسے بے ایمان ڈاکٹرز کے پاس مچ جاؤ جو فالکو آپریشن کرتے ہیں بہت ساری دماؤں ہی لکھتے ہیں ایک بیماری کے لیے ایک ہی دبا کافی ہوتی ہے پندرہ بیس دماؤں اگر ڈاکٹر لکھ رہا ہے تو سمجھ لینا بہت بڑا پرمیشن کھو رہا ہے ہاں ایک ہی منٹ میں پتا چلتا ہے بے ایمان کون ہے اور ایمان کھاؤں آپ کو ایک بیماری ہے ایک ہی دبا کافی ہے چکت سا بگیار یہ کہتا ہے سدھان دھتا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار میں ایک دبا پریابت ہوتی ہے اگر کوئی ڈاکٹر پندرہ بیس دبائیں لکھ رہا ہے بیماری ایک ہی ہے تو سمجھ لیو یہ کمیشن کے چکر میں لکھ رہا ہے اور اگر کوئی ڈاکٹر علاج کرنے سے پہلے آپ سے دھیمے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا میڈیکل انشورنس ہے تو سمجھ رہے نام مہالوپ ہو رہے ہیں تو پوچھ اس لیے لانا رہا ہے کہ کتنی جیو کاٹوں اس کی اندازہ لگا رہا ہے اور ایسے ایسے لیوٹ مچی ہے ایک دو بات اور کہوں آپ سب بیٹی جیلی لوگ ہیں انجیو پلاسٹی کا جب آپ آپ اپریشن کراتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس میں کتنی بڑی پول اور لیوٹ ہے انجیو پلاسٹی میں جاتا ہے ایک چھوٹا سا سپرنگ آپ کے آر پیس میں ڈالتے ہیں رکت لے کر جانے والی جو واہگائیں ہیں ہردہ تک ان میں کہیں بکاوٹ ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے سپرنگ ڈالتے ہیں اس کو چوڑا کرنے کے لیے وہ سپرنگ وہی ہوتی ہے جو بول پین میں آپ نے دیکھی بس اس کے اوپر ایک میڈیسن کا کوٹ کیا جاتا ہے وہ سپرنگ ماتر دس روپین میں بنتی ہے اور آپ کو جب ڈالی جاتی ہے تو بل اس کا ڈیڑھ سے دو لاک روپین ہوتا ہے لوگ کی کھلی چھوٹ ہے انجیو پلاسٹی اور اگر آپ بلاسپور میں انجیو پلاسٹی کرائیں تو ہو سکتا ہے ساٹھ ستر ہزار لگے وہی انجیو پلاسٹی رائے پور کرائیں تو لاکھ روپے لگے دل نہیں چلے جائیں ڈیڑھ سے دو لاکھ لگے ممبئی چلے گئے تو تین لاکھ تک لگ سکتا ہے آپریشن ایک ہی ہے قیمت سب جگہیں الگ لگ کیونکہ آج تک سرکار میں اس سروس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی قانون نہیں بنایا ہے اس لیے یہ لوٹ مچین اور ایک بات بتاؤں یہ جو انجیو پلاسٹی آپریشن ہے یہ پوری طرح سفر نہیں ہوتا دی اب جہاں سے جہاں تک سپرنگ ہے وہاں تو بلڈ کا فلو اچھا ہے لیکن سپرنگ کے آگے اور پیچھے پھر بلوک کے جو جائے گا تب کیا کرو گیا آپ کا تو دو لاکھ بے کرو گیا اگر آپ کے بلڈ میں بلوک ایج کرنے کی تینڈنسی ہے تو کتنیا بھی انجیو پلاسٹی کرو سب بے کرو تب تک آپ کا کوئی آپریشن کامیاب نہیں اسی یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ فالتو آپریشنز مت کراؤ فالتو دبائیں مت کھاؤ یہ بے ایمان جو ڈاکٹر سے ان کے پاس مجھ جاؤ یہی ایک کیا تو آپ پرانے نام کرو یوک کرو آئیورویت کی ایسی دباؤں کا اوپ یوک کرو جو کبھی بھی شریر کو اپر ایسی کرپا کی ہے کہ ہزاروں دبائیں آئیورویت میں ہم کو نشلک بھی ہیں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہوں دباؤں کا اب جیسے میں آپ سے کہوں بیل پتے سے دبائیں بنتی ہیں بہت ساری آئیورویت میں اب بین پتہ آپ توڑ کے لاؤں گے جب ایسا کنچ ہوگا کہیں بھی ملتا ہے توڑ دو آپ اس سے دباؤں بنا لوں پیوک کریں ایک بہت اچھی گھاس ہوتے ہیں اس کو پتھر چٹا کہتے ہیں اس سے کئی دباؤں بنتی ہیں سڑک پر لگی ہوئی ہے ابھی میں آ رہا تھا مونگیڑی سے بلاس پور تو تھوڑی نظر درودہ دالی تو کتنی دباؤں لگی ہوئی ہے پتھر چٹا سڑک پر گھاس کے روح میں توڑ لو استعمال کریں ایسی ہزاروں دبائیں ہیں کسی پیڑ کا پتہ دباؤں ہے کسی پیڑ کی جڑ دباؤں ہے کسی پیڑ کا تنہ دباؤں ہے کسی پیڑ کا فل دباؤں ہے کسی پیڑ کا فول بہت اچھی دباؤں ہے اور ہزاروں طرح کے پیر پرکرتی میں ہمیں دیئے ہیں ہم کو تو بس پہچاننے کی دیر ہے دبائیں تو سب ہیں ہمارے پاس ہیں تو آپ ایسی دباؤں کا اپیوگ کریں اور یہ دبائیں جو ہیں نا بہت اچھے سے گمبیر بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں بہت اچھے سے بس ایک بار ہمیں اپیوگ کر کے دیکھنے کی دیر ہے تو میرا نبیدن ہے کہ آپ آئی دیویٹ کی دبائیں اپیوگ کرو جن میں کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے شریل کو دش پرنام نہیں ہوتا اور دوسرا یوگ پرانایام کرو اس میں تو کچھ بھی خرچہ نہیں پرانایام کرنے میں تو سوانس نکالنا اور سوانس لینا اسی پوری پرکریا کو سیکھنا ہے اور پچھلے دس ورشوں میں پرمکجنی سوامی رام دیو جی نے بھارت کے اور بھارت کے باہر کے کروڑوں لوگوں کو پرانایام سکھا سکھا کر ہر اُس بیماری اسے ٹھیک کر دیا جو ایلوپیتھی میں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں ڈائیبیٹیز کا کوئی ٹریپمنٹ نہیں ہے ایلوپیتھی میں لیکن پرانایام سے ٹھیک ہوتی ہائپوٹینشن کا ٹریپمنٹ نہیں ہے ایلوپیتھی میں اور ہائپوٹینشن کی تو دبائی نہیں ہے ایلوپیتھی میں یہ پرانایام سے دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں ارترائیٹس کا کوئی ٹریپمنٹ نہیں داؤٹ کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیکن برانایاں سے ٹھیک ہوتا ہے ہمارے شریف میں کئی دھم بھی بیماریاں ہیں ماتاؤں کو گرباشن میں گارٹ ہو جائیں ٹیومر ہو جائیں کوئی نہیں کرے گا ٹھیک اس کو ایلوپیتی میں برانایاں سے ٹھیک ہوتا ہے برین ٹیومر ٹھیک ہوتا ہے یوٹرس ٹیومر ٹھیک ہوتا ہے پووری کا ٹیومر ٹھیک ہوتا ہے سرکس کا کینسر ٹھیک ہوتا ہے تھوڑھ کینسر ٹھیک ہو رہا ہے اسی اوفیگس ٹھیک کینسر ٹھیک ہو رہا ہے کینسر میں کام کرانا ہے ہم کام کر رہا ہے اور کینسر ٹھیک ہو رہا ہے اور کینسر اتنے اچھے ساتھ ہیں اور اب امریکن سائنٹسٹ آنے والے ہیں جنوری کے ملگے میں بہت رہا کانفرنس ہو رہا ہے عرب دوار میں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہا ہے اس میں آ رہے ہیں بہت سارے مشہشہ کہ یہ سیکھنے جاننے کی کیے سے ٹھیک ہو رہا ہے ہم سے تو جب رانے ہم سے کینسر ٹھیک ہو رہا ہے آئیبوٹیز ٹھیک ہو رہی ہے ہائپوٹنچن ٹھیک ہو رہے آئرثرائٹس ٹھیک ہو رہا ہے دماستما ٹھیک ہو رہا ہے ٹیبرٹوسیس ٹھیک ہو رہا ہے جو بیماریاں بلکل لا علاج مانی جاتی ہیں دنیا میں وہ ٹھیک ہو رہی ہے تو ہم کیوںنا اس کا اُپیوگ کریں فالتو میں ایلوبیتی کی چکر میں پیسے برباد کریں تو میری آپ کو یہی ایک سلاح ہے یہ بدن ہے کہ آپ پرانا یام کریں یوگ آسن کریں اور آئیر ویڈ کی کچھ دواؤں کا اکیوک کر لیں تو آپ کی لگ بھر بڑی بیماری آپ ٹھیک کر پائیں ہم نے مچھلے دس سال میں یہ کر کے دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ بیماریاں تو ہم خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں 90% سے زیادہ بھارت دیش کو ہم ایک سوست دیش بنا سکتے ہیں سکھی دیش بنا سکتے ہیں بینہ ایک پیسہ کھرچ کی بس ہمیں تھوڑا پریاست کرنا ہے تو آپ سے میری یہی درخواہ دیورت پڑھنے پر آئیر ویڈ کی دوائوں پیوک کریں آپ یہ جرور پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے تو میں آج آپ کو کچھ جرور دنبیر بیماریوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس اگر ڈائیری ہے تو آپ جرور پرانا یام کی مدد سے یوگ کی مدد سے آئیر ویڈ کی دوائوں کی مدد سے پر آدمی کو اس کی گھنک کریں کی ضرورت ہے میں شروع کرتا ہوں ڈائیریٹیز سے جو سب سے خراب بیمار ہیں ڈائیریٹیز بھارت میں پانچ کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو ہے اور تین کروڑ کو ہو جائے گی اگلے کچھ سالوں میں سرکار یہ کہہ رہی ہے ہر دو منٹ میں ایک موت ہو رہی ہے ڈائیریٹیز سے اور کمپلکیشنز تو بہت ہو رہی ہے کسی کی پیگنی خراب ہو رہی ہے کسی کو برین پرانیج ہو رہا ہے کسی کو پیرلیسس ہو رہا ہے کسی کو برین اسٹوک آ رہا ہے کسی کو کارڈیٹر اسٹو رہا ہے کسی کو ہرٹ اٹیک آ رہا ہے کمپلکیشنز بہت ہیں خطرنات ہیں ڈائیریٹیز کے تو ایسی اسٹھتی میں ہم کیا کریں میری تو ایک چھوٹی سی آپ کو گجارش رہ سلا ہے کہ آپ انسولین پر زیادہ میر بھر نہ کریں کیونکہ یہ انسولین ہے بسترکہ پرانے ہیں پانچ منٹ روج سبیرے خالی پیٹ ڈائیریٹیز کے ہریٹ پیشنٹ کو پانچ منٹ بسترکہ بسترکہ تو بہت سرل ہے آرام سے بیٹھ جائیں جیسے میں بیٹھا ہوں اور آپ کی اونگلی اور اگوٹے کو اس طرح سے سپرش کریں دھیان مدرم اور لمبی سانس بھریں لمبی سانس چھوڑیں بسترکہ دیرے دیرے سانس بھریں دیرے دیرے سانس چھوڑیں لمبی سانس بھریں گہری سانس چھوڑیں اس کو پانچ منٹ لگا کریں اس کے بعد کپال بھاتی کپال بھاتی آدھا گھنٹے کریں کپال بھاتی میں کیا ہے جھٹکے کے ساتھ اور طاقت سے سانس کو باہر نکال دیں اور سانس کی نکالنے پہ دھیان دونا ہے لینے پہ زیادہ پریشانی آپ کو نہیں کریں لینے کا کام تو شریک خود کر لے گا نکالنے کا دھیان رکھنا ہے جھٹکے سے سانس نکال نہیں ہے طاقت سے نکال دیں اور جب سانس نکالیں گے تو پیٹ اندر جائے گا بس ہی کی سیبہ ایک بار میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو ترن سمجھ میں آ جائے گا بس یہ ہے کپال بھاتی پرانے آدھا گھنٹے لگاتا کریں اگر تھک جائیں تو بیچ پہ تھوڑی دیر روک کے پھر دوبارہ شروع کرنا ہے کرنا آدھا گھنٹے اور تیسرہ ایک پرانے آم کرنا ہے انولوگ ویلوگ انولوگ ویلوگ میں کیا کرنا ہے آپ کو آپ کی داہینی ناک کو داہینے آموٹے سے بند کریں اور بائین ناک سے پوری سانس کو نکالتا ہے پھر بائین ناک سے سانس کو بھرے اور داہینی ناک سے نکالتا ہے پھر بائین ناک سے سانس بھرے بائین ناک سے نکالتا ہے پھر بائین ناک سے سانس بھرے داہینی سے نکالتا ہے بس یہ ہی ہے انولوگ اس کو آدھا گھنٹہ کرنا ہے ایک بار دکھا دیتا ہوں آپ آرام سے کر پائیں بس آنے گھنٹے یہ کر دیں ہم لوگ لوگ آنے گھنٹے کپال بات ہی پانچ منٹ بستے کا یہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے ڈائیبیٹیز کے لئے اور اس کے ساتھ آپ چاہیں تو آئیورویت کی ایک دوا ڈائیبیٹیز کے لئے وہ ملتی ہے لیکن آپ چاہیں تو اپنی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں سو گرام مہتھی کا دانہ لے لیں اور اس کو دھوپ میں سکھا کر پتھر پہ پیس کے اس کا پاؤڈر بنا لیں سو گرام تیج پتہ لے لیں اس کو دھوپ میں سکھا کر اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور دھائی سو گرام بیل پتھر کے پتھے لے لیں اس کو دھوپ میں سکھا کر اس کو پیس کر اس کا بھی پاؤڈر بنا لیں تو دھائی سو گرام بیل پتھر کے پتھے اس کو سکھا کر پیس کے پاؤڈر بنانا دیل سو گرام جامون کا بیچ یا جامون کی کٹھلی اس کو سکھا کر پیس کر پاؤڈر بنانا سو گرام مہتھی پتھانا اور سو گرام تیج پتھا یہ چاروں کو پیس لیا پاؤڈر بن گیا اب یہ آپس میں مکس کر لیں سب کو ایک دوسرے میں ملا لیں بس یہی دوا ہے اس کو کیسے کھائیں گے ایک چمچ سبح لے لیں گرام پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے گھنٹے بھر پہ لے لیں اور ایک چمچ شام کو لے لیں جب رات کا کھانا کھاتے ہیں اس سے گھنٹے پہ لیں تو سبح شام ایک ایک چمچ پاؤڈر گرام پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے گھنٹے بھر پہ لیں دو مہینے اگر آپ میں یہ دوا لیے گی لگا تھا اور یہ پرانا انام کر لیا تو یہ پککا مان لیجے کہ آپ کی diabetes بلکل ٹھیک ہو جائے کوئی کارن نہیں ہے بہت سیز کے لئے ہزاروں سائز اور یہ تائم ٹیسٹک میڈیسین ہیں تائم ٹیسٹک ملے سمیہ پر جن دباؤں کی پریشہ ہو چکی ہے اور کھری اترین ہمارے جو پڑانے بیٹھتے ہیں وہ سب استعمال کرتے رہے ان دباؤں آئیو ویڈ میں ان کا بہت اچھے سے گھرڈن ہے شگر کو کنٹرول کرنے اور ٹھیک کرنے تو آپ یہ دباؤں کھائیں گے اور پرانے آم کریں گے پس ایک ہی بات ہے جو سامدھانی آپ کو رکھنے پرہیج ڈائیویٹیز کے سب ہی بلیجوں کو تھوڑا پرہیج کرنا اور پرہیج ایسا کرنا ہے کہ جیدہ چیزیں ایسی کھائیں جن میں فائیور ہو ریشہ زیادہ ہو ہائی فائیور لو فیٹ ڈائٹ گھی تیل والی ڈائٹ کم ہو اور فائیور والی زیادہ ہو ریشے دار چیزیں زیادہ کھائیں سبجیاں سب میں ریشے ہیں وہ کھائیں دال جو کھائیں وہ چھلکے والی کھائیں کیونکہ ان میں ریشہ بہت ہوتا ہے چھلکے والی سب دال کھائیں موٹا آناج زیادہ کھائیں موٹے آناج میں فائیور بہت ہوتا ہے تو موٹا آناچ کھائیں دال سبھی چھئی کے والی سبجیاں بھرپور کھائیں فل آدھی زیادہ ایسے کھائیں جن میں ریشہ بہت ہے تو آپ کو ایسی گھائے کینی ہے جو ہائی فائبر ہے اور فیٹ میں کم ہے اور دوسرا ایک فریج ہے چینی نہ کھائیں چینی چھوڑ کیونکہ ڈائیوٹیز کی اس پوری بیماری کو ٹھیک ہونے میں چینی سب سے بڑی رکابت ہے آپ جو چینی کھاتے ہیں اس میں تکلیف ہی تکلیف آپ کو ایک دو بات معلوم ہے چینی کے بارے میں کہ اس میں کوئی ایسا یہ تو ایک بات ہے اور جس کے ساتھ آپ اسے کھاؤ گے اسے بھی حجم نہیں ہونے دے گا جیسے کھانے کے ساتھ آپ نے چینی کھائی تو چینی تو حجم ہوگی نہیں کھانے کو بھی نہیں حجم ہونے دے گا اس میں ہے کیا آپ کھا رہے میٹھا پن بھی اس کا آپ کے کام پنے دیکھو جو میٹھا پن ہمارے بہت کام آتا ہے اس کا نام ہے فرکٹروز سوکروز بھی ایک میٹھا پن ہے فرکٹروز بھی ایک میٹھا پن ہے فرکٹروز جو ہے نا وہ کام آتا ہے اپنے شریف کو فرکٹروز کس میں ہوتا ہے چینی کو چھوڑ کر بھگوان کی بنائی ہر میٹھی چیز میں فرکٹروز ہوتا ہے جیسے آم ہے پکا ہوا اس میں فرکٹروز ہے کیلا ہے اس میں فرکٹروز ہے امگور ہے ناشپاتی ہے امرود ہے سنترا ہے مسمی ہے سیدھے شبدوں میں کہوں اسے کھو اور یہ انسان کی بنائی ہوئی چینی ہے اسے مت کھو کیونکہ انسان جو ہے نا وہ شیطان ہو سکتا ہے بھگوان کبھی شیطان پر ہوتا ہے چینی بناتا ہے آدمی اور فر بنائے ہیں سب بھگوان تو بھگوان کی بنائی گی میٹھی چیزیں بھرپور کھاؤ اس میں کوئی تکلیف زیادہ نہیں آئے گی آپ کو چینی ہٹا دو جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ تو ہٹا دی ہٹا ہی دیں جو نون ڈائیبیٹک ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے تو آپ گلو گے پھر ہم کیا کھائیں گے میٹھا گھڑ کھاؤ نا گھڑ بہت اچھا ہے آپ چینی سے ہزار گنا اچھا ہے گھڑ میں گھڑ اور چینی کی جرات اللہ سمجھا دوں آپ کو گھڑ میں کیلشیم بھرپور ہے گھڑ میں فسفورس بھرپور ہے گھڑ میں پھوٹیشیم بھرپور ہے فری میں اور بھارت باسی تو ایسے ہیں کہ فری میں جہر بھی ملے تو لینے کو تہیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی آدمی جب پہلی بار گھٹکا کھاتا ہے تو فری میں ہی کھاتا ہے پہلی بار کنبھا کھائے گا فری میں کھائے گا پہلی بار سگریٹ پیے گا فری میں پیے گا پہلی بار دارو پیے گا فری میں پیے گا پھر بار میں پیسے لگائے گا انگرے جو کو ہماری یہ کمزوری کا پتہ چل گیا کہ بھارت میں اگر کوئی چیز فیلانی ہے تو فری میں بار دو گا پھر یہی بھارت وہ اسی خریدے گی چائے بیچی انہوں نے تو ایسی فری میں بھی لائیں گے چینی بھی ایسی لائیں گے تو ہم چکر میں فس گئے پہلے فری میں لیتے رہے پھر عادت پڑھ دی پھر خرید کے اور آج ایسا برا حال ہے پورے دیش کا کہ سارا دیش ڈوب گیا اس چینی چائے میں چینی دھوٹ میں چینی دہی میں چینی لسی میں چینی مٹھائیوں میں چینی کئی عدبت لوگ تو ایسے ہیں جو دال میں بھی چینی ڈال کے کھاتے ہاں بینا چینی کی دال بھی نہیں کھاتے سب چینیوں میں چینی ڈال لے بلا کہے بھگوان ان سب کا جلدی ان کو بدھی آئے یہ چینی سے مرت ہو جائے اور میں آپ کو ایک بہری بات کر رہا ہوں کہ آنگری تو نے یہاں تو چینی میں ڈبو دیا پھسا دیا ہوں اور ان کی اپنے دیش میں وہ سب چینیزیں شگر فری بنا رہے ہیں آج چکے آپ انگلینڈ میں جاؤ لندن میں بڑے دپارٹمنٹل سٹورز میں ہر مٹھائی شگر فری مل جائے گیا شگر فری کےک بنا رہے ہیں شگر فری چاکلیٹس بن رہی ہیں شگر فری پیسٹ فریز بن رہی ہیں جو ان کی مٹھائیاں ہیں وہ یہ ہی ہیں چاکلیٹ پیسٹ فری وگرہ وگرہ وہ سب شگر فری بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں کھدا رہے ہیں اور مہنگی بک رہی ہے پھر ایک سو بیس کے یہ ساری دشپری نام چینی کا ہے اور چینی سے بھی زیادہ خطرنا چیز انہوں نے بنائی تھی سیکری پہلے یہ جاگرتی اتنی زیادہ آگئی ہے ڈاکٹرز لگے ہیں بڑے بڑے ہیلتھ ایکسپرٹس اس میں لگے ہیں اسکول میں جا جا کے بچوں کو کہنا شگر فری کھاؤ کوئی بھی چیز تو بچوں نے وہاں پیپسی بند کیا ہے بوکا کولا بند کیا ہے پیسٹریز کھا رہے ہیں تو وہ شگر فری کھا رہے ہیں چاکلیٹ کھا رہے ہیں تو شگر فری اور انہیں کی بکری بڑھ گئے تو وہاں جادر اٹھا آگئے اور وہ سمجھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے موٹاپے کا قارن چینی ہے ان کے ہائیبرٹ پرشر کا قارن چینی ہے ان کے دیش میں ڈائیبیٹیز کا قارن چینی ہے برین سٹوک کا قارن چینی ہے اب تک جو ریسرچز ہوئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ چینی ایک سو تیم بیماریوں کا قارن ہے ہنڈرین تھری بیسیز خالی چینی سے آتی ہیں تو وہ منہ کرنا ہے کہ مت کھاؤ اور اچھے سے ان کے ہاں یہ بات چل پڑی ہے سانسد شگر لاؤ بھی کے ہیں اور انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے پوری دیش کی پولیٹکس کو پرائیم مینسٹر کوئی بنے چلتی نہیں کی اور ہر پارٹی میں گھوسے ہو اور یہ ایک بھی ایسا قانون نہیں بننے دیتے جو چینی کے خلاف جائے آپ کو معلوم ہے گرنہ سب سے سستا خریدا جاتا ہے اس دیش میں اور چینی سب سے مہنگی بکتی ہے اس دیش میں یہ کیا چکر ہے لوٹ رہے ہیں یہ سارے دیش گرنہ کسانوں کو تین تین سال پیمنٹ نہیں کرتے یہ چینی ملوان کسان بیچارے تڑکتے پریشان ہوتے چکر کٹتے رہتے اور پیمنٹ ہوتا ہے تو بھی سب سے کم کیمت لگ اور چینی سب سے مہنگی کیمت پر بیچ دیتے ہیں بیچ کا سارہ پیسہ لوٹ کے یہ اپنی خراب راجنی تکو اور دیش کے اوپر غلط کامیوں کو تھوکتے رہتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیش کرپشن فری ہو اور اس دیش کے بھرشت نیتاؤں کو ہم کنارے کرنے میں کھانا کھائیں گے اس کو حجم ہونے میں ڈائیجسٹ ہونے میں سامن میں روپ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں لیکن اگر آپ نے گھنٹے میں تو چار گھنٹے میں ہی وہ کھانا آپ کا پچھے گا یہ گھنٹے میں ہمارے آئیورویت کی سب سے بڑی ریسرچ تو آپ کھانے کے بعد بڑھ جبور کھائیں کھانا جلوی پچھے گا اور اس کا اُلٹا ہے اگر آپ نے کھانے کے بعد تھوڑی چینی کھائی تو یہ کھانا تو پچھے گا نہیں کم سے کم آٹھ گھنٹے تک اور وہ چینی کو پچھانے میں پورا کھانا برباد ہو جائے گا لیکن چینی پچھے گی چینی میں ایک کیمیکل جو ہمیشہ یاد رکھی کھا رہے تو وہ آپ کے شریر میں جا رہے اور یہ جو گندر ہے سلفر یہ چلی تو جاتی ہے شریر میں چینی کے ساتھ لیکن مکنتی نہیں باہر ہمارے شریر کی ایسی بیوستہ ہے جس میں کوئی گندگی کوئی کچھرا گیا تو یا تو یورین کے ساتھ نکل جائے گا تیشاپ کے ساتھ نہیں تو اسٹول کے ساتھ مل کے ساتھ نہیں تو پسینے کے ساتھ نکل جائے گا کبھی ضرورت ہوئی تو بلگن کے ساتھ نکل جائے گا بھگوان نے بیوستہ بنا رہے گا لیکن چینی کا جو سلفر ہے یہ نہیں نکلتا یہ جمع ہوتا رہتا ہے رت میں جمع ہوتا ہے خون میں جمع ہوتا ہے اور ایک لیمٹ جب یہ کروس کر جاتے بھارت سے وہے تو چینی بھی ان کے ساتھ ہم بھیز دیتے ساری چینی ملیں اٹھا کے وہ لے جاتے یہاں سے کیونکہ اس میں کبھا اور کچھرہ ہے اور کچھ ہے نہیں تو دیش کا بھلا ہو جاتا واپس ہم پھر گھڑ کھانے لگتے گھڑ بنانے لگتے یقین وہ نہیں ہوا اگریجوں کو بھگا دیا چینی کو رکھ لیا اور آپ سوست بنیں گے محیروب بنیں گے یہ میں آپ کو گارنٹ دی دے رہا ہوں آپ چینی چھوڑ کے آج سے شروع کر کے دیکھیں پندرہ دن میں ویٹ کر لیجائے آپ کو آشری لگے گا آپ کا بجن کم ہو رہا ہے پندرہ دن میں کتنا بھی ویٹ آپ کا بڑھا ہے چینی چھوڑ کے دیکھیں سب بجن کم ہو جائے تون باہر بکلی ہے پیٹ باہر بکلا چینی چھوڑ کے دیکھیں پیٹ اندر چلا دے گھڑنے کا درد ہے کمر کا درد ہے کندے کا درد ہے سب میں آرام ہو جائے نید اچھی دی چھوڑ کے دیکھیں کم ہو جائے مائی رین آپ کا بہت تکلیف دے رہا چینل چھوڑتے دیکھئے ختم ہو ایک چینل چھوڑتے ہی بہت طرح کے ریلیف ہونا شروع ہوتے ہیں اور آپ سب سے بڑا ریلیف یہ پائیں گے کہ آپ کو شریر ہلکا لگے گا ہر طرح سے چھوڑتے دیکھیں ہم نے ہزاروں کی چھوڑبائی اور سب ایک ہی بات کہتے ہیں وجن کم ہو گیا پہلے سے اچھی نید آ رہی ہے گھتے کا دلد کم ہو گیا کمر کا دلد کم ہو گیا کئی طرح کی سرگی چکام کیونکہ کھون شد ہونے لگا تو سب ٹھیکی ہونے والا ہے تو آپ اس کو کریے اور دوسروں کو بھی بتائیے اور آپ اس کام کو تھوڑا گمبیرتہ سے کر پائے تو آپ سوست ہونے کے راستے پر آگے بڑھ جائیں گے بیماریاں بہت کم ہو جائیں گی تو ڈائیبیٹیز کے بہانے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھوڑا جلدی جلدی دو تھی باتیں اور کہہ دوں ہائی بڑھ جلد پریشر آپ کو ہے تو آپ تینوں پرانہ یام کریے بستر کا پانچ منٹ کپال ماتی آدھا گھنٹا انگلوں گھنوں آدھا گھنٹا اور ہر دل تھوڑی کچھ آئیرو ویدک دوائیں لے لیجیے جو گھر میں ہی ہے جیسے بہت اچھی دوا آپ کے گھر میں ہے دالچینی دالچینی مسالے کے روپ میں آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کھائیں آدھا چمچ شہد آدھا چمچ گھرم پانی کے ساتھ بہت اچھی دوا ہے دونوں میں سے کوئی ایک یا تو وہ یا تو دوسری دالچینی ایک گلاس گھرم پانی میں رات کو بھگا دیجے رات پر پڑا رہنے دیجے اس کو پانی میں صغیرے اٹھ کر پانی کو پی لیجے اور بہتی دانی کو چبا کے کھا دیجے یہ بہت جلدی آپ کا ہائی بی پی ٹھیک کرے بیڑ سے دو مہینے میں ملکل نورمن کر دے گا اور ایک تیسری دوا ہے ہائی بی پی کے لیے ارجن کی چھال ارجن ایک ورکش ہوتا ہے کہیں بھی ملتا ہے چھتیس گھرم میں تو شاید ہر جلی ہر گاؤں میں مل جاتا ہے یہ ورکش کا پچیس تیس روپے کلو میں ملے گی بہت سستی اس ارجن کی چھال کو دھوپ میں سکھا کے پتھر میں پیس کے بنا لیجے اس کا پاوڈر آدھا چمچ پاوڈر آدھا ملاس گرم پانی مل آکے لے لیجے بہت اچھا ہوگا کہ آدھا چمچ ارجن چھال پاوڈر کو آدھا گلاس گرم پامیر میں اور ایک اچھی دوا ہے اپنے گھر میں اس کا نام ہے لوکی کا رس ایک کپ لا پانچ کدینا پتہ پانچ تنسی پتہ ملا کے تین چار کالی ملچ پیس کے یہ سب ڈائی کے پینا بہت اچھا ہے اسے آپ کا بیوٹیٹ کرے گا اور یہ ہردیک ہوگی بہت بیوستر کر دیتا ہے پر اپنجنی سوامی رامدیم جی نے پچھلے دس پرشوں میں کرونوں بھارت واسیوں کو لوکی کا رس پلائے اور گمبر لوگ ٹھیک ہوئے ان کے ڈائیویٹیز ٹھیک ہوئی ہائیویٹیز ٹھیک ہوا آج اسططی یہ ہے کہ جو لوکی کبھی دو روپے کلو بکا کرتی تھی اب وہ بیس روپے کلو کیونکہ ڈیمانڈ بڑی نا تو قیمت بڑھ لی ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں اگر تھوڑی قیمت بھی بڑی تو فائدہ کسی کسان کو ہی مل آپ چاہیں تو لوکی کو اپنے گھر میں بھی لگا سکتے تھوڑی بھی کچھی جمین ہے لوکی آرام سے ہوتی ہے اور لوکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خراب سے خراب جمین پہ لوکی کی بیل فیل دیجے تو نیچے کا تاپ من کم ہو جائے گا اندر لوکی تو ملے گی فریش گھر کے اندر کا تاپ من کم ہو کر کے دیکھا میں آر اس میں کم سے کم تین سے کے بھی پاس ہے 10 فٹ لگ دس فٹ چھوڑ تو اس میں کم سے کم کم سے کم 100 فٹ کی چھت میں 5000 روپی کی لوکی پیدا کر سکتے کم سے کھا کھا سکتے ہیں پڑوسیوں پر کھلا سکتے کیونکہ یہ بہت بھرپور فل دینے والی ہیں بیل کریپر ہے سوری کے برکاش کو زیادہ امشورشت کر کے کام کرنے والا یہ بہت آیا تو آپ لوکی کا رسپی ہے بہت اچھا ہے بیل پتھر کے پتھے یہ ہائی گرڈ پتھر میں بہت کام آت اس کو اپیوک کریے پانچ پتھے لے لی دیں بیل پتھر کے پتھر میں پیس کے بنائیے اس کی چٹنی اور جو چٹنی بن گئی بیل پتھر کے پتھے کے اس کو ایک گلاس پانی میں ڈال کے خود گرم کر دی جی اتنا یہ سب سے جلدی ہائی بلد پتھر کو ٹھیک کر گا اور یہ بیل پتھر آپ کے شگر کو بھی نور بل کر جن کو ہائی بل پتھر اور ڈائیبیٹیز دونوں ہیں ان کے لیے یہ سب سے اچھی دوا بیل پتھر شگر بھی ٹھیک ہو بھی بیل پتھر بھی اور یہ بیل پتھر آئیے کیونکہ یہ پرساد آت ہاں مندر میں چھوڑ رہیتے ہیں بیل پتھر کو پجاری کیا کرتا وہ اکٹھا کر کے کچھرے کے ڈگو میں پھیک دیتا میں نے اس کا حساب نکالا تھا کہ جتنے شنکر جی کے مندر بھارت میں ہے ساون کے مہینے میں ساون کا مہینہ سوڈی رائے کہتے ہیں اس کا آدھر کپ مہینے سبھے کھانی پہ کوئی بھی پی ہے ہائی بھلڈ پرشور بہت جنگی ٹھیک ہوتا ہے اور یہ گو مہینے بہت عدود ہے یہ ہائی بھلڈ پرشور کو ٹھیک کرتا ہے دونوں میں کام آت اور یہ ہی گو مہینے گھنٹنے کا درد بھی ٹھیک ہوتا ہے ارث رائٹس گاؤٹ دونوں ٹھیک ہو یہ اگر گو مہینے آپ پی رہے تو دماغ بھی ٹھیک ہوتا ہے ستھما ٹھیک ہوتا ہے ٹیوبرکولوس ٹھیک ہو جاتا گو مہینے ہم نے پریکشور کر کے دیکھا ہے کہ اگر کسی بھی ایک دماغ آئیو ریج میں بھگ دماغ ہیں بھرکور دماغ ہیں لوگ سب سے اچھی دوا ہے گوڑ یہ جو گوڑ ہے نا یہ پانی میں گھوئے نمک ملا کے نیبو کا رس ڈالی کے پیو ایک گلاس پانی 15 20 گرام یا 25 گرام تک گوڑ ملا اور اس پر ڈالو نمک اور ڈالی نیبو کا رس اور پی دل میں دو تین بار پی لوگ بی سب سے جلدی ٹھیک ہو گا اور ایک اچھی ڈوا ہے لوگ بی بہت بڑھ اگر آپ کی پاس تھوڑے سے پیسے رہے تو روز انار کا رس کی نمک ڈالی بہت لوگ پی ٹھیک کر انار ناس کا رس پی سکتے نمک ڈالی کے یہ لوگ پی ٹھیک کر اور ایک بڑھیا دوا بتاتا ہوں لوگ پی کی مشری اور مکھن ملا کے کھاؤ یہ لوگ پی کی سب سے اچھی دوا مکھن مشری مکھن وہ جو گھر میں آپ مکھ بزار والا دہی بنا کے اس میں سے مکھن جو نکلتا ہے وہ مکھن تاجہ اور مشری ملا کے شری کرش بھگوان کی ڈائی مکھن مشری روچ کھا دے اور اسی کی طاقت سے کھنز کو مار جرہ سند کو مار اسی کی طاقت سے مطلب میں آپ کو بڑی گہری بات کہت ڈاکٹری وہ خدر نا وہ جلدی ڈائی جس نہیں ہوتا لیکن ہم جو دہی میں وہ چلاتے میں مکھن نکلتا یہ سب سے جلدی ڈائی جس ہونے والا فیٹ ہے اس سے جلدی کوئی چیز نہیں جگل گیا اور مکھن کے ساتھ اگر مشری مکس ہو گئی تو یہ ایک دوسر ایس جبالجست دوست ہے میرا تو آپ سبی کو دینے دن ہے کہ لو بی پی میں اتنے اچھی علاقے پی ایک گلاس دود ایک چمچ گھی اور گھی یہ گائے والا نہ ملے تو محض والا بھی چلے لیکن اچھا گائے والا اور گائے وہ ہی جو دیش ایک چمچ گھی ایک گلاس دود روچ رات کو پی کے سو جاؤ نمک کا پانی پیو پانی میں نمک ڈال کے پیتے ہو جو سب سے گریب لوگ ہیں جو نہ مکھن کھا سکتے ہیں نہ بشری خرید سکتے ہیں نہ گھلے گرس نہ انار گرس تو ان کو بتا دو کہ پانی اور نمک اتنا تو پی سکتے اور گرم پانی کے ساتھ پیٹ سے جوڑی ہوں کچھ باتیں کر لیں ہمارے پیٹ اجوائن لے لیں کچھی اجوائن سب کے گھر میں آدھا چمچ اجوائن ایک چمچ گڑ دونوں ملائیں اور چوا کے کھائیں پیچھے سے گرم پانی پی لیں اور یہ رات میں ہوتا وہ رات کو سوتے سمیں ایک چمچ گڑ آدھا چمچ اجوائن ملا کے چوا کے کھائیں موتیا بند ہو سکتا ہے کالا موتیا ہو سکتا ہے ریٹیل ریٹیجمنٹ بیماری آئی یا میوبیا ہوا یا کلر بلائن نیس بلائن نیس نائی بلائن نیس کئی بیماریاں ہیں جو گومتر ٹھیک کر دیتا ہے اور گومتر کے ساتھ ایک اچھی اور دوا ہے ہلدی گلے کا انفیکشن ہے ہلدی اسطیبال شروع ہوتا ہے اس کے سارے کامپلی گیشن چونے سے ٹھیک ہوتے اکثر ہماری ماتاؤں کو بڑھتی ہوئی اوپر میں آسٹیو بیماری کے لیے جانا ہی نہیں پڑے گا کسی ڈاکٹر کی پر سے اور دمائے بھئی جو اپنے آس پاس ہیں رسوئی میں جو دمائے ہیں رسوئی کے نزدیک میں جو ہمارا کچھن گارڈ نہیں کر بلکی گریبی اور پڑے اور احران کرنے والی بات یہ ہے کہ بھارت کی سرکاروں نے بارے بانچ بارش یوج نائے اس دیش میں لگائیں گریبی ہٹانے کے باس یوں کو جو لینا اور تب ان بی مانوں سے لڑائی شروع کریں بھارت مات کی بند آت رم 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 سب ہی اپس تک مان بھو پرم آدرنی سنت نواد آج اس کار کرن کو جو آید کے ہمارے پرم سنت سنت جی جو ہمارے سند رچ رچ ہیں آدرنی جی شنگ جی جو پتا سم مالی ات ہے آنڈی روید سنگار جی جو ہمارے گندری پروہاری ہیں جا بہن